بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرنا سارے پہنپڑا ٹھیک ہو سو نہیں جی نہیں اجنا ملا گے جرا اوہ سی اردنویج بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے آج ہم دوست اخباب سب جمع ہوئے ہوئے ہیں چپارے پہ گیتنی ہوئی ہے اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ ملاد کا جو بانہ ربی ہوگل ہے وہ گزرا ہے تو ہم نے جو ہم اور جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے کمیٹی میں انہوں نے کافی اچھا خاصا کام کیا اس دوران کو لائٹنگ لگانے میں اس کے علاوہ باقی کامکاج تو انگلینڈ سے شفاق صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کمیٹی والوں کو میری طرح سے روٹی کی دعوت ہے تو ہم نے سوچا کہ روٹی کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے ہوتل پہ کیا ضرورت ہے جانے کی اس لیے ہم آج چوبارے پہ ادھر ہی پلاؤ بنوائیں گے ہمارے صاحب کوکیں ہمارے صفیان صاحب بہت اچھا پلاؤ بناتے ہیں تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم پلاؤ کیسے بناتے ہیں ہم پلاؤ کیسے بناتے ہیں پڑھ روٹی کو جیزے پھلا گے چیزے الب openness سوچے پھلا رہے ہمارے ری mammouth روس تم پڑھ مقصئی قراء رنگیں گے ہمس با لیگ سکے پڑھے اور روس پڑھنے گے روس پڑھ پڑھ چمچے لیے آخرون سات بڑے چمچن اب ہم اس میں پانچ بڑے کھانے کے چمچ پیسٹ آنے گے سات بڑے کھانے گے سات بڑے کھانے گے اب ہم اس میں پلاو مسالہ دو پیکٹ تھے ایک پیکٹ 1.5kg کے جی کے لئے تو یہ 3kg ہے اس میں دو پیکٹ پورے مسالے ملے پرے کھانے پسٹ ایک دو چمچیں اس میں زیرا مسالہ ہکی ڈال دیں یہ لونگ ، دارچین میں گرہ ہی ہے خوشبو ہکرہ کے لئے اب ہم اس میں ٹو مالک چمچن ٹو پانچ سے چھ بڑے ٹو مالک چمچن اگر آپ جتنا زیادہ ڈالیں گے جتنا مسالہ بنے گا کم بھی ڈال سکتے ہیں اور زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنا ٹماٹر زیادہ ڈالیں گے جتنا ٹیسٹ آئے گا آپ کے پڑا ہوگے ساتھ اس کے سیدھی کٹی ہوئی ہڑی مرچن ڈالیں گے تقریبا یہ پندرہ سے بیس ہیں ہم تقریبا پانچ سے دست ڈال دیں گے جتنا آپ زیادہ سپائسی بنانا چاہتے ہیں جتنا ہی زیادہ آپ اس میں مچھے ڈال سکتے ہیں ہم اس میں یہ تو ہاف کے جی ہے ایک کے جی ہے دیں تو ہم اس میں ایک پاوک جو ہے نا وہ دیں ڈالیں گے دیں اس لئے ڈالیں گے تاکہ تھوڑا سا پلاو میں ٹیسٹ آ جائے گا اور تھوڑی سیس کی کٹی میں بھی جو ہے نا وہ جو ابھی چکن کٹی بن رہی ہے اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹیسٹ آ جائے گا یہ سب سے اچھے جو ہے نا وہ پلاو برینی چاول ہیں یہ ہم نے چالیس منٹ پہلے پانی میں بھگو دیئے تھے تو پانی ان میں اچھی طرح جذب ہو چکا ہے اب جب پلاو تیار ہوگا تو چونکہ پانی ان میں پہلے جذب ہو چکا ہے تو ان کا ٹیسٹ آگے سے زیادہ بہتر ہوگا یہ تین کیری چاول تھے دس گلاس ہوئے تھے اس کے چاول کے ہم نے اب چاول کا ڈبل پانی ڈالا ہے اس میں ہم نے بیس گراس پانی ڈالا ہے اب ہم اس میں تین کیجی چاول ڈالیں گے وہ ہم نے تقریبا چاریس منٹ پہلے بھی گو دیئے تھے پانی میں اچھی طرح پانی ان میں جذب ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک第二個Sei آپ نے کام کریں ڈالیں گے آپ طرح پانی دیں گے میں ڈالیں گے کہ ملے گے جگہ کام کریں disproportionately پانی میں ڈال دیں گے کہ ہttے ہیں کام کریں لاؤ سوڑا لاؤ سوڑا اب اس لاد کٹا جا رہا ہے لیاکت بھائی صاحب ایسان بھائی صاحب مجھے خلق جاندو مجھے بچ مجھے 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 جیسے گیاں رہی؟ یہ پس تقریبا ریڈی ہونے والی ہے اب یہ پانی کے انزار کریں جو ہی پانی سکھے گا اس کو ہم دھما دے دیں گے تقریبا دس منٹ کیلئے ٹھیک ہے تو ٹھیک آجے گا ہمارا پناہ ریڈی ہوتے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ مزہ آجے گا آج کھا گے آپ کو انشاءاللہ میں نے دو بڑی ہو رہی ہے یہ فرسٹ ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ nossa کا�니다 انشاءاللہ یہ اللہ پاک آپ کی میند رہاں گے آمینating خالق الزور ہم رائٹا بنانے لگیں جو چیزیں اس میں ڈالیں گے ہم وہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم نے پیاز ڈال دیا اس کے بعد گرین ہوا ہوا اور کھڑی مرچیں یہ ڈالیں گے ابھی ہم کھالی مرچ پیسی ہوئی اور نمک ڈالیں گے بڑی پیسے ہوئے کھیڑے ڈال دیئیں ابھی ہم بڑی پیسے ہوئے کٹے ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے اس کو سواتا مکس کر لیں گے اس کے بعد گھنیں بھی ڈالیں گے کیونکہ عوام زیادہ ہے سب میں آج ہے پہنچ جائے سب میں یہ اچھی طرح بھی اس کوڑ لیا ہے ابھی ابھی ڈالیں گے اس میں دہیں تین کلو کو گیا اور کھڑے ہیں موسیقی 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 موسیقی